اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی آٹو میٹک 2019 مارڈل ہے اس گاڑی کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل زوار موٹرز پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کے اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ ٹریکٹرز کے لورز ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے وزڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی آٹومیٹک 2019 مادل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹا کرولا جی ایل آئی 1.3 آٹومیٹک ٹرانسومیشن میں اس گاڑی میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے اسلام آباد سٹی کی وائٹ کلر ہے گاڑی کے جہاں تک فرانٹ بمپر کا طلق ہے تو گاڑی کا جو فرانٹ کا بمپر ہے یہ اس کا ٹوٹل جی ایل آئی پینٹ میں ہے فرانٹ پہ آپ کو کرومنگ گریل دیکھنے کو مل جائے گی یہ گاڑی کی آپ جو ہے میں گاڑی کی رائیڈ سیڈ میں اس رائیڈ سیڈ کے آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہو بلکل جی ایل آئی گلاسس آویلی بال ہیں فرانٹ کا بمپر گاڑی کا ٹوٹل جی ایل آئی ہے ہیڈ لائٹس ہمیں جو ہے ٹین بائ ٹین کنڈیشن میں ملی اب ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ سو رائیڈ سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لوگ دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کا جو فرانٹ کا فائنڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ رائیڈ سیڈ میں فرانٹ فائنڈر دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جی ایل آئی پینٹ میں آویلی بال ہے بلکل کوئی ہلکا سا بھی اس کے اوپر سکریچ نہیں ہے گاڑی میں جین ون ٹیر انسٹال ہیں جو کامپنی فٹے ٹیر آتے ہیں اور یورو سٹار کے ٹیر ہیں ٹیر سائز اس میں ہمیں ملنے والا ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ کا اس میں آپ کو علائے ویل نہیں ملتے بلکہ سمپل وہی جو ویل کپ ہوتے ہیں وہی اس گاڑی میں انسٹال ہیں اگر میں گرونڈ کلیرنس کی بات کروں تو ٹویٹا کرولا جی ایل آئی کی اور ایکس آل آئی جتنے بھی ویرینٹس ٹویٹا کے ہیں جو لوکل اسمبلڈ ہیں تو ان میں ہمیں گرونڈ کلیرنس کافی اچھی مل جاتی ہے یہ گاڑی کا آپ دریور سیڈ والا دور دیکھ سکتے ہو دریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ہمیں نیٹ ان کلین ملنے والا ہے سیڈ میرر کے اوپر آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ گاڑی کے آپ سیڈ ونڈوز دیکھ سکتے ہو جہاں تک گاڑی کے جو ہے نا میں ہوں رائٹ سیڈ میں اور اس کا جو بیک سیڈ کا دور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جین ون سکریچ لیس کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی اس میں ہمیں جو ہے نا نہ تو ریپینڈ نظر آ رہا ہے نہ سکریچ نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ روف دیکھ سکتے ہو روف بھی گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے روف کے اوپر بھی گاڑی میں کوئی ہلکا سا سکریچی یا ریپینڈ بلکل نہیں ہے اسی طرح میں گاڑی کی رائٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا بیک سیڈ کا فہنڈر دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا بیک سیڈ کا فہنڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فہنڈر گاڑی کا رائٹ سیڈ میں بلکل نیٹ ان کلین ہے کہ اس سے مختصر کہ گاڑی کا فرنٹ ہم نے دیکھا گاڑی کے ہم نے رائٹ سیڈ دیکھی تو یہ گاڑی کی ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی سو اب ہم اس گاڑی کی چلے جاتے ہیں بیک سیڈ میں سو بیک سیڈ میں سیڈان کی جو ٹرنگ کا اوپر والا حصہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جین ون سکریچ لیس ہے یہ اس کی بیک سیڈ کی آپ لائٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو بلکل جین ون گلاسس اویلیبال ہے یہاں پر بیک سیڈ میں آپ کو کرومنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد گاڑی کا جو بیک سیڈ کا بمپر ہے نا یہ بھی گاڑی کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں اور سکریچ لیس ہے یہ پورا بمپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بمپر گاڑی کا ہمیں سکریچ لیس ملا اور ٹوٹل جین ون پینٹ میں ملا یہ گاڑی کے آپ لیفٹ سیڈ کی بیک سیڈ کی لائٹ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی ونڈ شیلڈ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہاں پر آپ کو ہائی مانٹڈ لیپ دیکھنے کو مل جائے گا سو اب ہم اس گاڑی کی پوری جو لیفٹ سیڈ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی پوری لیفٹ سیڈ سکریچ لیس ہے کہیں پر کوئی ہلکا سا بھی نہ تو ریپینٹ ہے نہ ڈینٹ ہے یہ لیفٹ سیڈ میں آپ جو ہے اس کے بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فینڈر لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا ٹوٹل جین ون اور سکریچ لیس ہے اسی طرح لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا بیک سیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا دور بھی گاڑی کا ہمیں ٹوٹل جین ون مل رہا ہے دور ہینڈل کا کلر بارڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے یہ ہم لیفٹ سیڈ میں ہیں تو فرنٹ سیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ سیڈ کا دور بھی گاڑی میں ہمیں بالکل آج جو ہے نیٹ ان کلین ملنے والا ہے سیڈ میرر کے اوپر بھی گاڑی میں کوئی سکریچ ہمیں نظر نہیں آرہا سو لیفٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا فرنٹ فائنڈر دیکھ لیتے ہیں جو گاڑی کا فرنٹ سیڈ کا فائنڈر دیکھ سکتے ہو یہ بھی گاڑی کا ہمیں نیٹ ان کلین ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی سکریچ وغیرہ نظر نہیں آرہے سو اسی طرح ہم گاڑی کی آپ جو ہے نا رائٹ سیڈ کی ہم نے اس کی ہیڈ لائٹس دیکھیں یہ گاڑی کی آپ لیفٹ سیڈ کی ہیڈ لائٹس دیکھ سکتے ہو رائٹ لیفٹ ہر طرف سے گاڑی ہمیں توٹل جین ون اور پوری باڈی گاڑی کی ہمیں سکریچ لیس ملی سو آپ ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے ون پینٹ تری لیٹر میں آٹومیٹک ٹرانسومیشن وی وی ٹی آئی ٹیکنولوجی سٹی ایریا میں بارہ اور لونگ پہ یہ ہمیں چیز ایسی نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کر سکوں یہ گاڑی کا آپ اندر سے جو ہے بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو بونٹ بھی گاڑی کا اندر سے ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں ٹرانک سپیس یہ اس گاڑی کی کی ہے جس سے آپ اس کو لوگ یون لگ کر سکتے ہو اور اس کا ٹرانک بھی یہاں سے جو ہے آپ لوگ اوپن کر سکتے ہو سو ہم گاڑی کے ٹرانک کو اوپن کر لیتے ہیں اور ہم گاڑی کا نا جو ٹرانک سپیس ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ہے پانچ میں ٹر والا ایریا بھی وزٹ کر لیتے ہیں اس گاڑی میں ہمیں کافی جو ہے لارج ٹرانک سپیس مل جاتا ہے تھوڑا سا یہاں پر اندھیرہ ہے آئی تنگ آپ کو صحیح ریزلٹ نظر نہ رہا ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ میں ٹر والا ایریا کی کیا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر گاڑی میں جو ایکسٹرا ٹائر ہے ابھی تک گاڑی میں نہیں لگایا گیا اور اندر سے گاڑی کا جو ٹرانک ہے اس میں بھی کلر جو ہے یہ ہمیں بالکل پورا کلر مل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک نیو گاڑی کا ہوتا ہے سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر سو انٹیریئر میں سب سے پہلے اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرو تو گاڑی میں ہمیں ڈیش بورڈ نیٹ ان کلین ملنے والا ہے یہاں پر ہم ڈورز اس کے دیکھ لیتے ہیں ڈورز کے اندر آپ کو پاور ونڈو سینٹر لاکنگ کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گاڑی کی میں اگر میلج کی بات کرو تو پانچ ہزار پانچ ہزار نو سو تیہتر کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے پانچ ہزار نو سو تیہتر کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اور یہ اس گاڑی کی اوریجنل میلج ہے سو ڈیش بورڈ وغیر آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہو کیونکہ گاڑی صرف پانچ ہزار کلومیٹر اس کے اوپر ڈرائیو ہوئی ہے تو گاڑی جو ہے یہ بالکل ہمیں نیو کنڈیشن میں ہی جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن بالکل اے ون ہے اندر سے پورا گاڑی کا یہ ڈیش بورڈ وغیر آپ دیکھ سکتے ہو جس کے اندر ہے جو ہے آپ لوگ جو ہے نیویگیشن آکس اس کے بعد جو ہے یو ایس بی وغیرہ جو ہے اس میں لگا سکتے ہو اس میں ہمیں جو ٹرانسومیشن ملنے والی ہے یہ آٹومیٹک ہے یہاں پر دو کپ ہولڈر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر جو ہے یہ درمیان میں یہاں پر بھی آپ اپنی کافی چیزیں جو ہے سپیس اویلیبل ہے رکھ سکتے ہو اس کے بعد گاڑی کے جو سیٹ کے اوپر جو شاپر وغیرہ ہوتے ہیں یہ جینوان ہے یہ جینوان شاپر سیٹ کے اوپر اویلیبل ہے روف گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا روف بھی نیٹ ان کلین ہے ریئر سیٹ گاڑی میں آپ کو ای بی ایس بریک پاور سٹیرنگ پاور ونڈو سیفٹی فیچر میں دو ائر بیگز مل جاتے ہیں ایک ویل سٹیرنگ کے اوپر اور دوسرا ائر بیگ ہمیں مل جاتا ہے پسنجر سیڈ میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ملی اسلام آباد کی گاڑی ریجسٹرنٹ ہے سو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی یہ جی ایل آئی آپ کو ملے گی انتیس لاک پچاس ہزار روپے انتیس لاک پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بارگیننگ جو ہے اس کا سپیس اویلیبل ہے آپ لوگ بارگیننگ کر سکتے ہیں انتیس پچاس ڈیمانڈ ہے سو اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو جو سکرین کے آگے آپ کو نمبر شو رہا ہے اس نمبر پہ آپ لوگ ٹیکسٹ کر کے یہ گاڑی بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ٹیکسٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی دوں گا ویٹس اپ پر ٹیکسٹ نہ کرنا ویسے ٹیکسٹ کرنا کیونکہ مجھے ویٹس اپ بہت زیادہ آ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو لیٹ ریپلائی مل سکتا ہے سو کیسا رامر آج کا ریویو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ